اب کرناڈک کے کلبرگی میں ریلوے سٹیشن کو سبز رنگ میں رگے جانے پر ہندو تواتنظیموں نے جتایا اعتراض ہندو تواتنظیموں کی دھمکیوں سے خوفزدہ حکام نے رنگ کو کیا تبدیل رنگ نہ بدلنے پر زافرانی رنگ پینٹ کرنے کی دی گئی تھی دھمکی ارونچل کے توانگ میں بھارت اور چینی فوجیوں کے مابین جھڑپ معاملے پر اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد آخر کار مرکدی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پارلمنٹ میں دیا بیان بولے چین نے نو دسمبر کو کی تھی گسپیٹ کی کوشش لیکن ہندوستانی فوجیوں نے دیا موتوڑ جواب کہا فلیگ میٹنگ میں چین کو سرحت پر امن برقرار رکھنے کو بھی کہا گیا سرحادی تنازے پر مودی حکومت کی خاموشی پر کانگریس کی تنقیدوں کے درمیان مرکد وزیر داخلہ عمد شاہ نے الٹے کانگریس پر لگائے سنگین الزامات کہا ریسرچ کے نام پر کانگریس نے چینی سفارت خانے سے لیے کروڑوں روپے کہا کانگریس کے وجہ سے ہی چین نے ہماری زمین پر کیا قبضہ لیکن بی جے پی حکومت میں ایک انچ زمین پر بھی نہیں کر سکتا کوئی قبضہ چینی دوتاوات سے ایک کروڑ پینٹیس لاکھ روپے کا انودان پرابط ہوا تھا نحروتی کے پریم کے قارن سورکسہ پریصد میں بھارت کی ستھائی سدس ستا بلی چڑگی اسودی نویسی نے بھارت اور چینی فوجوں کے درمیان ہوئے تصادم کے معاملے پر سرکار کھو گھیرا کہا میڈیا ریپورٹ نہ کرتا تو حکومت اس معاملے پر بات بھی نہیں کرتی بولے وزیراعظم نیرندر موڈی سیاسی قیادت دکھانے میں ثابت ہوئے ناکام چین کے خلاف بولنے سے ڈرنے کا موڈی سرکار پر لگایا الزام اور ابھی بھی ڈیپسانگ اور ڈیمچاک چین کے پاس ہے ابھی بھی ایک ہزار سکور کلومیٹر لڈاک میں چین کے پاس ہے یہ جو نو تاریخ کو واقعہ ہوا رونا چل پردیش میں اور بارہ کو رات میں معلوم ہوتا ہے وہ ٹریون اخبار اور پھر ویجیتا سنگھ ہندو میں ریپورٹ کرتی ہے ایک میں رکھیں گے اندھیرے میں رکھیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردام منطقی کیوں چین کا نام نہیں ڈرتے ہیں لیجینا نام آپ آپ نے تو اٹھ کر جا کر ہاتھ ملایا تھا چین کے لیڈر سے دیکھ لیا آپ نتیجہ کیا نکلا اور خود بی جے پی کا ایم پی کہہ رہا رونا چل کا کہ آ کر ہمارے بہادر شفائیوں کو مارا گیا وہ ابھی اسپطال میں ہیں اور آج چھٹی بات یہ ہے کہ پندرہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں وہ بھارت کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تو پردان منطقی کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکیشن علاو کرنا چاہیے سرکار کی ذمہ داری ہے سپیکر پر چیئرمنٹ پر مت ڈالیے مہراشر کے سابق قابینا وزیر نواب ملک کو ممبئی ہائی کورٹ میں ایک بار پھر ہاتھ لگی مایوسی زمانت ارضی پر فوری سماعت کرنے سے عدالت کا انکار چھے جنوری تک ملتوی کر دی گئی سماعت سپریم کورٹ کی ڈسٹس بیلہ ترویدی نے بلقیز بانو کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت سے خود کو علک کیا بلقیز بانو نے دوہزار دو کے فسادات کے دوران استعمال اسپندری اور قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا پانے والے گیارہ افراد کو قبل از وقت رہائی دینے کے گجرات حکومت کے فیصلے کو کیا ہے چیلنج ترقی کے موڈی سرکار کے دعووں کے درمیان ٹیم سی رہنوان مہوہ مہترہ نے معاشی زبوحالی پر حکومت کو گھیرا اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے معیشت کی ترقی کے بارے میں جھوٹ پھیلانے کا موڈی سرکار پر لگایا الزام ہندوستانی شہریت ترک کرنے والوں کی بڑتی تعداد کا بھی اٹھایا مددہ جانچ ایڈنسیوں کے غلط استعمال پر بھی پارلیمنٹ میں مہوہ مہترہ نے ظاہر کی تشویش وزیراعظم موڈی کے خلاف مترازے بیان کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کانگریس رہنما راجہ پتریہ گرفتار آج صبح دموں سے ان کی رہائشگاہ سے پونے پولیس نے کیا گرفتار ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بی جے پی رہنماوں نے کیا تھا کارروائی کا مطالبہ حدارستان کے کوٹا میں ایک ہی دن میں تین طلبان ایک کی خودکشی دو کا بیہار اور ایک کا مدد پردیش سے بتایا جا رہا ہے تعلق پولیس معاملے کی جانچ میں مصروف ای ڈی چیف کو تیسری بار سرویس ایکسٹینشن ملنے کے خلاف عرضی پر سپریم کورٹ نے مرکز کو جاری کیا نوٹیز عرضی گزار نے کہا مشراقی مددکار میں توسیح ملک کے جمہوری عمل کو تباہ کرنے کے مترادے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں